گرفتاریاں ہو رہی ہیں موسیٰ نقوی صاحب نے بلکل وہ ٹرو کا پی رانہ سناؤلہ کی تھی جہاں پی رانہ سناؤلہ صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات چھوڑ کے گئے تھے وہی سے موسیٰ نقوی صاحب کی طرف سے ان کو ہینڈل کیا گیا تھا لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے پورے ملک میں ہلکہ وائی صبحی سطح پر احتجاج کا مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے جو معذرہ پڑھ لیں اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی طرف سے جو انتظامات کی گئے ہیں تحریک انصاف کو کچھلنے کے لیے جیسا موسیٰ نقوی صاحب کے دور میں ہوتا رہا جیسا رانہ سناؤلہ کے دور میں ہوتا رہا جو لوگ ان سے کرواتے رہے آج وہ خود ان کی جگہ پر بلکہ ان سے بھی اوپر آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 26 اپریل 2024 اور جمعہ کا دن ہے اس وقت دوپہر کے تقریباً بارہ بجے ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی جمعہ کا اختتام ہوگا لوگ جمعہ کی نمازات آ کر کے مجدوں سے باہر آئیں گے تو تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہلکہ وائس احتجاج کیا جائے صبحی حلکوں کی حد تک احتجاج کیا جائے مظاہرے کیا جائیں پورے پاکستان میں تو پنجاب میں سوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے انتظامات کیا گئے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا جیسے ہی تحریک انصاف کی طرف سے مظاہروں کا احتجاج کا اعلان ہوتا تھا اور وہ دین آتا تھا ٹائم آتا تھا وقت آتا تھا تو جہاں پہ ان کے مظاہرے ہو رہے ہونے ہوتے تھے جو بھی جگہ مقرر کی جاتی تھی اس سے پہلے پولیس والے وہاں پہ پہنچ جاتے تھے لیکن اب کیا ہوگا کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے پورے ملک میں ہلکہ وائی صبحی سطح پر احتجاج کا مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے تو کیا پولیس ہر ہلکے میں اسی طرح سے موجود ہوگی جیسے لاہور میں درجنوں صبحی ہلکے ہیں تو کیا ہر ہلکے میں پولیس اسی طرح سے موجود ہوگی جیسے لیبرٹی چوک میں ہوتی ہے جیسے بنی گالہ میں ہوتی ہے جیسے زمان پارک میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ پھر پولیس کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ایک حشر برپا کر دیا جاتا ہے تو کس کس مقام پر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے پولیس ڈپلائے کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ لاہور میں تحریک انصاف کے مظاہرین کو پکڑنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اسی طرح کے فروق پروف انتظامات کیا گئے ہوں جیسا تحریک انصاف نے سمجھ لیا تھا کہ ہر حلقے میں علاق علاق احتجاج ہوگا تو حکومت کے لیے اتنی زیادہ پولیس ڈپلائے کرنا ممکن نہیں رہے گا لیکن یہ حکومت عملی تو تحریک انصاف کی ہے حکومت کی بھی ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی حکومت عملی ہو رینجز کو استعمال کیا جائے رضاکاروں کو استعمال کیا جائے یا کسی اور فورس کو پولیس وردیوں میں وہاں پہ لاکھ کھڑا کیا جائے ہر جگہ پر جہاں پر بھی تحریک انصاف کے لوگ موجود ہوں تو یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ماضی بائید میں نہیں جاتے بلکہ ماضی قریب میں جاتے ہیں پچیس میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خانوں اس وقت اپنی حکومت چھوڑ چکے تھے عدمیت ماضگون پر ہو چکی تھی پی ڈی ایم حکومت میں آ چکی تھی رانہ سناولہ صاحب وہ وزیر داخلہ پنجاب بن گئے تھے آج وہ بڑے بڑے بھاشیں دے رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے تحریک انصاف پر جو ظلم کرنے کا حکم دیا گیا تھا ایک تو یہ کہ ان کی طرف سے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا ناتکہ بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس مئی کو لوگ جیسے طرح سے مظاہروں کے لیے نکلے تھے اسلام آباد جانے کے لیے پنڈی جانے کے لیے وہاں پہ اجتماع ہونا تھا کیسے طرح سے لہور میں گاڑیوں کو توڑا گیا کیسے طرح سے وکلا کا ہشر نشر کیا گیا کتنے لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے رانہ سناولہ کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا تھا اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ سناولہ کا لگایا گیا ہی اسلام آباد میں کاہر حکومت نظر آتی تھی پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ صاحب کے سامنے ہے اور اس کے بعد پھر نو مئی ہوتا ہے نو مئی جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا احتجاج ہوا تو اس وقت بھی جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو دوسرے دن تیسرے دن گرفتار کیا گیا اور آئے تک جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں موسیٰ نکوی صاحب نے بلکل وہ ٹرو کا پی رانہ سناؤلہ کی تھی جہاں پہ رانہ سناؤلہ صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے موسیٰ نکوی صاحب کی طرف سے ان کو ہینڈل کیا گیا تھا جن دنوں میں عمران خان صاحب زیر اطاب تھے پی ڈی ایم کے حکومت تھی اس کے بعد نگران حکومت آئی عمران خان کے لیے کسی قسم کا دونوں عدوار میں ریلیف نہیں تھا اب بھی نہیں ہے تو ان دنوں میں رانہ سناؤلہ صاحب جوکش کرتے تھے ان کے پیچھے کون سی قوت تھی سب سے بڑی طاقت ان کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب اور مریعہ نواز شریف صاحبہ تھی تحریک انصاف کو عمران خان کو اس نیہ تک پہنچانے میں میاں نواز شریف مریعہ نواز شریف صاحبہ سب سے آگے اور ان کی سوچوں سے بھی آگے ہے یہاں تک پہنچانے کے لیے تحریک انصاف کو میاں نواز شریف مریعہ نواز شریف صاحبہ ہر منصوبہ بندی میں یہ شامل رہے ہیں بات ہم کر رہے تھے تحریک انصاف کے مظاہروں کی تو آج جو لوگ حکومت میں ہیں تھوڑا سا رانہ سناللہ کے دیکھ لیں تھوڑا سا موسن اکوی کو دیکھ لیں تھوڑا سا آئی جی سلامباد اکبر کے دیکھ لیں اور پھر آج بھی پنجاب میں آئی جی وہ ہی ہیں جو رانہ سناللہ کے دور میں تھے جو موسن اکوی کے دور میں تھے اور ان کے اوپر مریعہ نواز شریف صاحبہ وزیر اللہ کے طور پر آ چکی ہیں یہاں تک عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف سب فاقانہ ذہنیت کی بات ہے تو وہ ساری کی ساری ذہنیت پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ جبر کے ساتھ کہر کے ساتھ آج کل موجود ہے تو کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو آج ریلیف مل جائے گا جو معذرہ پڑھ لیں اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی طرف سے جو انتظامات کی گئے ہیں تحریک انصاف کو کچھلنے کے لیے جیسا موسن اکوی صاحب کے دور میں ہوتا رہا جیسا رانہ سناللہ کے دور میں ہوتا رہا جو لوگ ان سے کرواتے رہے آج وہ خود ان کی جگہ پر بلکہ ان سے بھی اوپر آ چکے ہیں میاں شہباز شریف وہ اس کے ایک مثال ہیں مریو بنواز شریف صاحباز سب سے بڑی مثال ہیں تو پھر آج آن ہونا ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے ایسے لوگوں کی صفحہ کانا ایسے لوگوں کی صفحہ کی ایسے پاکستان کو اور خصوصی طور پر آج جمعے کے بعد جمعے کی برکت سے تحریک انصاف کے ورکرز کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے کہ جمعے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے برائے راست مناظر دکھانے کی لاہور سے کوشش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ